اعوذ باللہ امنا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سورہ یاسین جو ہے قرآن حکیم کی چھتیس نمبر سورہ ہے اور اس کے پانچ رکوع ہیں اور اس کی تراسی آیات ہیں ایٹی تری آیات ہیں جیسے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے اسی طرح سورہ یاسین کو رسالت معاب نے قلب قرآن کہا ہے اور اس بات کی تصدیق امام ماجہ امام ابو دعوت اور نسائی اور بہت ساری روایات سے ہوتی ہے کہ رسالت معاب نے بزاتے خود اپنی زبان سے کہا کہ یہ قلب قرآن ہے اور دوستو اس کا استدلال یہ ہے قلب قرآن کا کہ ویسے بھی چھتیس نمبر اگر آپ ترتیب میں بھی دیکھیں تو یہ دل کا ہی مقام بنتا ہے اور اگر آپ سورہ یاسین کے کنٹنٹ پر غور کریں اصل چیز ہوتی ہے کہ اس کیا جو کنٹنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے تو یہ ایسی سورہ ہے جو کہ بڑی جامع ہے اور اس میں دنیا کا آخرت کا رسالت کا دوحید کا معاد کا پھر ایون مردوں کا اور ویورد سینز ہیں جنت کے اور جہنم کے اور اس میں بہت کمپریہنسٹ ہے بلکہ یہاں تک بھی ایک روایت ہے عجمی لوگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بندہ مرنے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کریں تو عام طور پہ عجمی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تار سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں یہ بنیادی طور پہ چھے سورہ ایسی ہیں ان کا ایک گروپ ہے قرآن حکیم کے تدبر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس کو سمجھا جائے سورہ سبا سے لے کے جو کہ چوتیس نمبر سورہ ہے سورہ زمر تک جو کہ انتالیس نمبر سورہ ہے چھے صورتوں کا ایک گروپ بنتا ہے سورہ سبا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ اور سورہ زمر جو ہے جو انتالیس نمبر سورہ ہے وہ ختم ہوتی ہے الحمدللہ رب العالم یہ چھے صورہ کا ایک گروپ ہے اور یہ چھے صورہ جو ہیں یہ مکی صورہ ہیں اور متوسط جو دور تھا رسالت مواب کا مکہ میں جو سٹے تھا اس کے درمیان ان کا نزول ہوا ہے ان میں توحید کا ذکر ہے مواد ہے رسالت ہے اور جنت جہنم اور پھر ہمارے آخرت کی کونٹیبلیٹی کا ذکر ہے دوستو سورہ جو یاسین ہے اس کے پانچ رکوں ہیں ہم ہر کو کا ایک تین دیکھیں گے پہلے رکوں میں رسالت مواب پہ قرآن حکیم کو شہادت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ رسالت مواب کا جو مقام ہے کیونکہ یہ سورہ یاسین کا کیا مطلب ہے دوستو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یاسین کا مطلب اے انسان اور رسالت مواب پوری کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پوری کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو کمال مراجع انسانیت کہا جاتا ہے ان کا کمال ان کا جمال ان کی شخصیت ان کی آدھات اور ان کی زندگی کا جو نمونہ ہمارے سامنے ہے اس کی بنیاد پہ ان کو ایک مکمل شخص کہا جاتا ہے جن کے اندر ساری صفحات موجود ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے سورہ یاسین جو ہے بیسیکلی یہ رسالت مواب کو ہی خطاب ہے اور ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ چونکہ آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے جس نے عرب کی مردہ زمین میں ایسے قلوب ایسی قوم جو انتہائی مردہ تھی قرآن حکیم کے ذریعہ اور اپنی شخصیت کے ذریعہ رسالت مواب نے ان میں زندگی پیدا کرتی یہ جو ٹاپک ہے اسی لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے قرآن حکیم دوستو جو پہلا رکوع ہے اس میں قرآن حکیم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علیہ السرات المستقیم تنزیز العزیز الرحیم کہ اے انسان اے مکمل انسان قرآن حکیم پہ غور کرو وہ شہادت دیتا ہے رسالت مواب کی اور وہ رسولوں میں سے ہیں انکا لمن المرسلین علیہ السرات المستقیم جو صحیح راستے پہ ہیں سیدھے راستے پہ ہیں اور یہ قرآن جو ہے تنزیز العزیز الرحیم یہ اپنے غالب اور حکمت والے رب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے کس لیے تاکہ لے تنظرہ قومن آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں دوستو یہاں پہ ایک آخری اس سرکو کی آخری آیت ہے جو میں لفظ بلفظ آپ کو بتانا چاہوں گا اکثر لوگ سوال کرتے ہوتے ہیں کہ جب بندہ خوت ہو جاتا ہے تو آیا اس کو ختم دینے سے یا پیچھے دعائیں کرنے سے اس کی شخصیت پہ کوئی یا اس کی مرنے کے بعد کو اثر پڑتا ہے تو قرآن حکیم کی یہ جو بارہ نبر آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ کہ ہم مردہ جو زمینے ہیں یا مردہ جو مرد ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زندہ کر دیتے ہیں اور جو چیز بھی آپ قدامہ کرتے ہیں یعنی عمل کرتے ہیں اور جو اثار آپ چھوڑتے ہیں تو ہم ان کو قطبہ کرتے ہیں لکھتے ہیں اور ہم ہر ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں عربی زبان میں دوستو آسا کہتے ہیں میتھمیٹکس میں لکھنا ہنسوں میں لکھنا ایک ایک چیز جو آپ کی ہوتی ہے اس کو ہم ہنسوں میں لکھتے ہیں یعنی انسان کا یہاں تک حساب ہوتا ہے تو لہٰذا جب بھی کون ایک بندہ اپنی جنگی میں ہوتا ہے وہ اچھے کام کر جاتا ہے تو اس کے عمال کی بنیاد پر اس کے جو صدقات ہیں جو صدقات جاریہ ہے اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچتا رہتا ہے یہ قرآن حکیم کی ایک ایسی آیت ہے جو آپ کے اس نکتے کو ایکسپین کرتی ہے دوستو دوسرا جو رکوع ہے سورہ یاسین کا اس میں اللہ تعالیٰ ایک تشبیح دیتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی نبی آتی ہیں تو ان کی بہت ساری مخالفت شروع ہو جاتی ہے جب مخالفت شروع ہوتی ہے تو کوئی نہ گوئی ایسا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے جو اس کی سپورٹ میں ہوتا ہے مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کے دور میں یوسف یوسف کے نام سے ایک شخص تھا جو ان کی حمایت میں آ گیا اور جب حضرت موسیٰ تھے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ رجلن مومن ہم نے ایک ایسا بندہ کھڑا کر دیا جو مومن تھا وہ فیرون کے خلاف کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ کی سپورٹ میں اور جب رسالت مواب کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہے ان کی فورن سپورٹ آگے تو لہٰذا یہاں پہ قرآن حکیم نے سورہ یاسین کے دو نمبر رکو میں ایک تمثیل بیان کی ہے کہ جتنے بھی نبی آتے ہیں تو کچھ لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پتھر ماریں گے ہم آپ کو تقریفیں دیں گے تمہاری ایسی کتیسی اور تمہاری وجہ سے آپ ہمارے لیے منخوس ہیں نخوست آگئی ہے تو نبی ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو آپ کو صرف ہدایت دے رہے ہیں اپنے قلب پہ اپنے نظر پہ غور کرو تو قرآن حکیم نے دوستو یہ بیان کیا ہے وہ جو دور سے ایک بندہ دوڑا ہوا آتا ہے وَعِذَا جَعَا رَجُلًا يَسَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ یعنی دور سے ایک بندہ دوڑا ہوا آتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ غور کرو ضبر کرو یہ دیکھو کہ بَمَالِيَا لَا عَابَدُوا الَّذِي فَتَرَنِي بَا عَلَىٰهِ تُرْجَا ہوں کہ میں اس شخصیت کا اس ہستی کا کیسے انکار کروں جس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اور میں نے اس کی طرف جانا ہے اور پھر مجھے آپ یہ بتائیں آتا خزو من دونہی آلِحَاتا کیا میں بنا لوں اس کے بغیر کسی علاقوں ان يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بَيْزُرًا کہ اگر میرا رحمان چاہے مجھے نقصان دینا تو ایسا بندہ جس کو میں نے خداد سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے نہ تو اس کی وجہ سے مجھے کو فیدہ ہو سکتا ہے اور نہ میری وہ شفاعت کر سکتا ہے اور نہ وہ مجھے بچا سکتا ہے جب ایسی کفیت ہوگی تو مجھے یہ تکلیف کرنے کی کیا ضبورت ہے دوستو اسی رکوع میں ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے جس طرح نکتے والی ہے قرآن حکیم کہتا ہے سالت مواب سے پہلے ہم نے اس قوم پہ کبھی کوئی نبی نہیں بیجا آپ کو پتا سارے نبی اسرائیل میں آئے تھے اور عرب کے خطہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل تھے اور حضرت ابراہیم تھے تو قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَادِهِ مِنْ جُنْدًا مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بیجا اور نہ ہی ہم ایسا کرنے والے تھے تو لہٰذا جب بھی کوئی مدد آتی ہے نا دوستو تو اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ آپ کے قلب پہ آتی ہے آپ کے نظر پہ آتی ہے آپ کے دماغ کے ذریعہ ہوتی ہے دوستو جو تیسرا رکوع ہے سورہ یاسین کا اس میں قرآن حکیم یہ تدبر دیتا ہے آپ کو کہ آپ غور کریں اس زمین پہ اپنی نیمتوں پہ غور کریں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہم نے نیمتے دی ہیں آپ غور کریں کہ آپ ایک کشتی پہ سوار ہوتے ہیں وہ کشتی آپ کو سمندر سے دریا سے کہاں کی کہاں لے جاتی ہے لیکن ہم نے آپ کو کشتی پہ سوار کیا اور آپ کو سمندروں سے وہ بچاتی ہے اور سفر دیتی ہے لیکن اس کے بعد ہم نے وَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمْ مِسْلِحِ مَا يَرْقُبُونَ اور اس کے بعد ہم ایسی چیزیں پیدا کرتے رہیں گے جو اس کی مثل ہوں گی اور آج دیکھیں آپ کے سامنے جہاز ہیں آپ کے سامنے وہ جانور رقعے کام کرتے ہیں آپ کے لئے رقعہ کا کام کرتے ہیں قرآن نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد ہم ایسی چیزیں بھی آپ کے لئے پیدا کرتے ہیں گے جو آپ کے لئے رقعہ کا کام کریں گے اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ قرآن بتاتا ہے کہ آپ غور کرو وَا آیَاتُ لَهُمْ مُلْ عَرْدُ مَائِتَتُو کہ زمین میں آپ کے لئے ہیں نشانیاں وہ کیا نشانیاں ہیں کہ زمین مردہ ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اَحْجِنَهَا وَاَخْرَجْنَهَا مِنْهَا حَبَّنَ تو ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اور اس سے حبن دانے ہوگاتے ہیں فَا مِنْهُوْ يَاقْلُونَ اس سے آپ کھاتے ہیں پھر آپ ایک اور غور کرو آیاتوں میں نلائلے اور آپ کی رات میں بھی نشانیاں ہیں ہم اس سے نسلخا من النہار ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں فَاِزَا هُمْ مُسْلِمُونَ اور پھر لوگ ہندیرے میں چلے جاتے ہیں اسی طرح دوستو پھر قرآن حکیم اسی حکوم میں مثال دیتا ہے سورج کے کہ ہم نے سورج کو ایک ڈیوٹی دے دی ہے کہ اس نے کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر قائم کر دیا ہوا ہے اور پھر چاند کیا ہے وَالْقَامَرُ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ اور ہم نے چاند کی منازل قائم کر دی ہیں اور وہ چاند کی جو منزلیں ہیں اس سے بھی اپنا ٹائم دیکھتے ہیں اور حتی آدھ اور ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ جو درخت کی سوکے ہوئے درخت کی ٹہنی ہوتی ہے اس کی طرح ہو جاتا ہے دوستو جو چوتھا رکوع ہے وہ بڑا بڑا معنی خیز ہے اس میں مردوں کا بھی ذکر ہے اس میں قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جب ہم قیامت کا سین ہوگا وَائِذَا نُفِقَ خَفِ سُورِ جب سور پھینکا جائے گا وَا هُمْ مَنَلَجْدَا سِ اِلَا رَبِّهُمْ يَنْسَلُونَ تو جو مردے ہوں گے وہ اپنی قبروں سے گھڑے ہو جائیں گے اور سیدھا اپنے خدا کی طرف دوڑیں گے اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جس پہ کسی بھی نفس کو کسی نفس پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ان کو وہی دیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اور دوستو اس کے علاوہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ پھر جب لوگوں کو بلا لیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کے سامنے جنت ہے جو آپ کو اس کا وعدہ دیا گیا تھا اور آپ اس کے اندر یعنی جو مومنین ہوں گے وہ خوش و خرم کے شغل میں ہوں گے لیکن ساتھ ہی جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو کہا جائے گا اور یہ وہ جہنم ہے جس کا آپ کو وعدہ کیا گیا تھا اس میں داخل ہو جاؤ اور یہ اس کے بدلے میں ہے جس کا آپ کفر کرتے تھے دوستو یہ چوتھا رکو تھا جو پانچ مار رکو ہے دوستو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ انسانوں غور کرو تدبر کرو فکر کرو آپ کے در جا رہے ہیں اور رسالت محب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول کو شاری نہیں سہائے وَمَا أَلَّمْ نَشْيْرَا وَمَا يَنْبَغِلَا هُوُ اور ہم نے بلکہ ان کو قرآن حکیم دیا ہے اور قرآن حکیم کا کام یہ ہے رسالت محب کو کہا ہے کہ آپ کا کام ہے جو زندہ لوگ ہیں لِيُنْزَرَ مَنْ كَانَا حَيَّنْ وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَلْ قَافِرِينَ اور جو قافرین ہیں ان پہ آپ اپنی حجت کرتے ہیں پھر قرآن حکیم آخری رکو میں ہی ایک اور دلیل دیتا ہے کہ اے لوگو غور کرو کیا ہم نے آپ کو پیدا نہیں کیا ہم نے آپ کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہی جگڑا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے تو رسالت محب کو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ آپ کو ایسے اٹھائے جائے گا قُلْ يُحْجِحَا جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور ایسے ہی آپ کو انشاہا اولہ مرہ جس طرح آپ کو پہلی دفعہ پیدا کیا گیا تھا اسی طرح آپ کو اٹھائے جائے گا اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے کہ کیا ہم اس پہ کاریگر نہیں ہیں کہ ہم آپ کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھا لیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا خدا جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کو قیامت کے دن دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا تو پھر قرآن حکیم کی آخری آیت ہے اس میں دوستو ہر چیز کی جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرفی واپس جانا ہے دوستو سورہ یاسین جو ہے اس کی تراسی آیات ہیں پانچ رقوں ہیں میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ بہت پیار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی آیات دو دو چار چارہ یاد بھی روز پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو انتہائی مزائیں اور اس کو آپ اپنی زندگی میں ملانچ کریں اپنی نمازوں میں ملانچ کریں بہت شکریہ